اِنَّا آتَيْنَكَ الْقَوْسَرْ وَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِ آتَهُوَ الْعَفْدَرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلسِ عزادہ عزاز حدیثِ قساطو شروعون لگا ہے جڑے مومنی امام بارگاہ دبائی تشریف فرماؤ انہاں کے گزارشے کے اندر تشریف لائم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلسِ عزادہ عزاز حدیثِ قساطو مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو شروعون لگا ہے مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو شروعون لگا ہے مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو مجلسِ عزاز حدیثِ مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو مجلسِ عزاز حدیثِ مجلسِ عزاز حدیثِ مجلسِ عزاز حدیثِ قساطو مجلسِ عزاز حدیثح �무� من الجنسِ عزاز حدیثِ مجلسِ عزاز حدیث حدیثِ عزاز حدیث غز jumped موسیقی سلوات پڑو محمد وعالی محمد سلوات پڑو محمد وعالی محمد وقلتو السلام علیکا یابتو یا رسول اللہ یتظن لی انکون ما کن تاتو الكسا قال وعالیک السلام یا بنت ویا بذعتی قد عزنت لک فدا کلتو تاتو الكسا لما اکتملنا جمیئن تاتو الكسا خذاب رسول اللہ بتارا فی الكسا وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وقال اللہم انہا اولا اللہ بیتی وخاوستی وحامتی لحمهم لامی ودامهم دمی یولمونی ما یولمهم ویازنونی ما یازنوهم انا حرب لمن حربان وثلم لمن سالمهم وادو لمن آدهم ومحب لمن آحبهم انہم من نیوانا منہم فجال صلواتکا وبرکاوتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہ وعالیہم 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 انہم الرجسہ وطہرہم تدخیرہ وصلوات غزارش ہے کہ عوض ہوگے لیٹ تُسی میرے حل توجہ کرو حدیث کے ساتھ سننا اور پڑھنا بائیس سواب اور بائیس برکت اس وقت غزارش ہے کہ تُسی میرے حل توجہ کرو سروات پڑھو محمد وعال محمد سلام علیہ وعالیہم سکان سماواتی انیما خلق تو سمام مبنیتا ولا عرضا مدہیتا ولا کمرو منیرا ولا شمسا مضیعتا ولا فلقا یدورو ولا بائر یجری ولا فلقا یسری اللہ فی محبت حاولہ الخمسة اللذینہم تات القصہ وصلوات سلام علیہ وعالیہم اہم سادسا فقال اللہ نام کا دزن تو لکا فہابت اللہ مین جبریل وقال السلام علیک یا رسول اللہ اللہ لیل اہلا یکریو السلام علیک ویا خس کا بدحیت والاکرام ویقول لکا وعزتی وجلال انی ما خلق تو سمام مبنیتا ولا عرضا مدہیتا ولا کمرو منیرا ولا شمسا مضیعتا ولا فلقا یدورو ولا بائر یجری ولا فلقا یسری اللہ لیجلکم و محبتکم وقد آذن لی اندخلا ماکم فحل تذن لیا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعالیک السلام یا آمین وی اللہ انہو نام کا دذن تلکا فداقل جبریل مانات تلکزا صلوات اللہ وقام سجل اللہ وگال لی ان اللہ قد اوہا الیکم یکول انما یرید اللہ لی اضغب انکم الرسال البیت وی طاہر کم تطریر صلوات وکال علی لی رسول اللہ اکبر نمال جلوس ناز تا تلکز من الفضل اندللہ فقال النبی واللزین باؤسنی بالحق نبی وستفانی بالرسالت نجیم وماز ذکرہ خبر ناز فی معفل من معفل آل لالارض وفی جم من شیطین ومحبین اللہ ونازلت علیہ ومر رحمت وحفت بهیم الملائکات وستغفرات لہم ملائی تفرقو وکال علی وی ذن واللہ فضن وفاض شیطون ورب القابة وکال نبی ثانیا یا علی والذی باعث نی باللک نبی وستفانی بالرسالت نجیم وما ذکرہ خبر ناز فی معفل عال الارض وفی جم من شیطین ومحبین وفی ہم مغموم اللہ وفرج اللہ ومغموم اللہ وکاش فاللہ غم ولا طالب طالب حاجت اللہ وقاذ اللہ حاجت فقال علی وعظم واللہ فضنا وسوئدنا وقذال شیطون فاض وسوئد فی الدنیا والآخرات ورب القابة سلاوات یا اللہ محمد وعال محمد حدیث کے ساتھ مجلس شروع کیتی ہے بانیان مجلس مرحومین جوار آئم معصومین جگہ فرمال ازہ پتران زندگی عطا فرمال دنیا وی دکھ غم تدور فرمال رزق کثیر عطا فرمال سلوات باواز بلند پر عطا ازہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ 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 مکن ولی کل حجد اللہ حسن سلوات کالی و اللہ آبائی رحاظ حسن وفکر وحافظ وقائد مناشر ودنیل اللہ باواز اس کے نمار رزق وحمد رضی عطا اللہ یا رب محمد صلی اللہ محمد واجل فرج یا رب محمد صلی اللہ محمد واجل فرج محمد رحم اللہ رحم اللہ کریم اللہ حدیث کے سام میں اس بیوی کا تارف مرکز تارف جناب سیدہ کو بنایا ہے اس بیوی کے دکھوں کا واسطہ میرے بھائی کا شفیدہ بچھائی تبول مالک اللہ ہم سب اس مخدمہ کو پرسہ دینے کے لئے آئے جو بیوی فرماتی ہے میں کہاں کہاں روں میں کہاں کہاں روں بھائی علیہ جی اس خیانتوں بھرے دور میں اس خیانتوں بھرے دور میں شکر اس کا کہ پاک سیدہ کی امانت آنسو ہماری آنکھوں میں محفوظ ہے مالک مالک اللہ میرے بھائی کے رزق میں بھر مالک اللہ مخدمہ کا واسطہ میرے بھائیوں کے رزق عزت وخت میں اضافہ فرمات حاضرین کی دعائیں مستجاب فرمات مالک اللہ ہمیں اس مشن کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق فرمات آغاز مجلس حدیث کساب پڑھی دعا ہے ملک عالمین ہم سب کا پرس اپنی بارگاہ میں قبول یقینا میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں اٹھویں شہنشاہ بادشاہ کا دور ہے دابل مرسیہ پڑھنے کے لئے جب آیا نا تو امام آگے چل کے استقبال کیا امام نے اور پھر صادق شاہ جملہ فرمایا ایک جملہ فرمایا والی مشہد والی خورسان سلطان العرب والعجم بادشاہ امام رضا چل کے دابل کو باہوں میں لیا اور فرمایا میری دادی کے مددگار آ میری دادی کے مددگار آ شاہ جی کام کے کہتا ہے قطموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا میں نے مرسیہ لکھا ہے بادشاہ فرماتے ہیں دابل پڑھ پڑھنے لگا بادشا فرما نہیں دابل ممبر پہ جا کے مولا میں ممبر پہ جاؤں گا آپ کہاں مولا فرماتے تو میری جد کا زاکر بن کے ممبر پہ بیٹھ میں اپنی جد کا زادار بن کے زمین پہ بیٹھوں گا یقینا یہاں مجلس ہوتی ہے مجلس کے وارث سب میں موجود ہوتی مالک ہمارا پرسا بارگاہ ولی الاسر میں قبول فرماؤ میرے بھائی رضا مادی بھائی قاظم اور ان کے ساتھ جتنے دوست اہباب سب کی مالک زندگ کی دراز فرماؤ یہ ذکر نسلوں میں جاری ہو ساری فرماؤ ایک جملہ کہانے لگاؤں بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آل محمد پہ سب سے بڑی مشیبت کا دن کون سا ہے آل محمد پر سب سے بڑی مشیبت کا دن کون سا ہے تو مولا کئی مرتبہ بیٹھے کئی مرتبہ اٹھے اور رو کے فرماتے ہیں سوال کرنے والے ہم آل محمد پہ سب سے بڑی مشیبت کا دن وہ تھا جب لوگ آگ لے کر میرے بھائی کا پرسا خرچ خراج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے مالک پاک کے ظہور میں تاجیل فرمائے یا امام المنتظر 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 اب میں ملتم دوڑا پڑنا تو دوڑا پڑے بسم اللہ رہم 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 رہیم اللہ رہم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے بلے جلدی دیر نلاویں ایسی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے بلے جلدی دیر نلاویں چھوٹا با لے رات کو ڈر دا اپنے کول سما میں ایسی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے بلے جلدی دیر نلاویں ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم تماچے مار کے آندھا چولا لہاؤ چولے لہاؤ چھوٹا ہے بلے جلدی دیر نلاویں چھوٹا ہے بلے جلدی دیر نلاویں ایسی اللہ علیہ وسلم مداز کیونا نکاشرہ دا زمین تب ایتھائیں کئی وری زمین توٹائیں آواز دے کے آندئیں اے جھنگار دیں دیں اے ہمیت ہوں گار挡 نہیں کھل دیں